کرنے کے لئے میں مثال دے دوں لوگ کہتے ہیں محمد سانڈے ورگا بشر کالیس پل زیادہ روشنی جالوں گا اس کی مثال سن لو جس کے لئے وہ دو دن سے میرا ناک میں تم کر گیا محمد کو بشر کیوں بنائے دو جو سے سننا چار میں آج صبح صبح ایک دونڈی پیتنے والا ڈھنڈوڑچی ادھر سے گدر رہا تھا ڈھنڈورے میں ڈھنڈوڑا دے رہا تھا کیا ایک رشن نگر کے رہنے والوں موچی دروازے سے باہر باغ میں ایک کٹیا ہے اس کٹیا میں ایک توتے فروش آیا ہوا ہے اور آیا ہے بنگال سے جس نے توتا خریدنا ہو موچی دروازے کے باغ میں جا کے خرید لے دنہ 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 گدا کی خدرت ادھر تھا ایک مقام اس مکان کے دو حصے آدھے حصے میں رہتا تھا ایک اکلمند اور دوسرے آدھے حصے میں رہتا تھا ایک بے وکوف اکلمند کا ہمسایا بے وکوف بے وکوف کا پروسی دانا دونوں سات سات رہتے ہیں پھر بے وکوف بے وکوف ہے دانا دونوں نے دھنڈورے کی آواز سنی اور دونوں کی دھلوں میں اشتیاب پیدا ہوا کہ چلیں موچی دروازے کی بھاگ میں وہاں پوتے فروش آیا بکا ہے بنگال سے چلکہ پوتا خریدیں اس کو قلمہ ایتیبہ سکھ لائیں گے وہ صبح صبح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلاوت کرے گا ہمیں بھی خیال آئے گا حیوان ہو کے خدا و رسول کا ذکر کر رہا ہے تو انسان کو کے خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے اس نیت سے بے وکوف اپنے دروازے سے نکلا اور اسی وقت اسی عام اسی ساتھ دانا اپنے گھر سے نکلا اے جو ہی آمنہ سامنہ ہوا دونوں کا تو دانا نے دیکھتے ہی آوازیا اے بے وکوف نہیں آسلام علیکم کیا یہ تھا کہ بے وکوف پہلے دانا کو سلام کرتا نہیں بھائیو ہمیشہ سے داناوں کا تصور ہے کہ وہ بے وکوفوں کو پہلے سلام کیا کرتے قرآن پڑھ کے دیکھو قرآن ماتا ہے کہ بھائیو سلام بھائیو سلام دانا میاں خیر بالبچہ راضی کہاں بھائی شکرِ خلال الحمدللہ تو بتا بالبچہ راضی کیا جی آپ کی دعا ہے بتاؤ کہاں جا رہے ہو نہیں دانا میاں تم بتاؤ کہاں جا رہے ہو اور بے وکوف پہلے تو بتا پہلے ہمیشہ بے وکوف ہو کیوں تھی ہے بتا کہاں جا رہے ہو بے وکوف بلہ دانا میاں آج صبح صبح آیا تھا میں ڈندور چی ہاں ہاں آیا تھا اس نے ڈندورہ دیا ہے کہ پوتے خروش پوتے بیچ نے آیا ہوا ہے بنگال سے اور موچی دروازے کے باغ میں اس نے دینا لگایا ہوا ہے دو دانا میاں میں جا رہا ہوں موچی دروازے توتہ خرید رہے ہیں دانا بولا واہ بے وکوف خدا دوال ہے میں بھی اسی نیت سے نکلا ہوں ہاں کہ ہاں دونوں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا بے وکوف کا ہاتھ دانا کے ہاتھ میں دانا کا ہاتھ بے وکوف کے ہاتھ میں پھر بے وکوف بے وکوف دانا دانا دونوں چل دیئے بس کی انتظار میں اومنی بس دونوں ایک ہی بس کی انتظار میں ایک ہی وقت بس آئی دونوں بیٹھ کے دونوں کی سواری ایک دونوں کی نیت ایک دونوں کا مقصد ایک دونوں کا ملجا ایک دونوں کا ماوہ ایک دونوں کی سواری ایک چل دیئے کوئی عیب نہ ہو کیونکہ ہمیشہ سے داناؤں کا دفتور ہے کہ وہ بے عیب ڈھوڈا کرتے ہیں توتا ہی کیوں نہ ہو مگر ہو بے عیب دیکھ کے اس نے کہا اے دکان دارمیاں کیا قیمت کساب جاؤں سا توتا جی چاہے اٹھاو فی توتا ایک روپے داناؤں نے دوپیا دیا توتا خریف دیا اب بے وکوف بھی داناؤں کی تیکھا دیکھی آگے وہاں اس نے بے ایک بچہ اٹھایا اور پھر کر کے دیکھا جاتی ہوا سب ایک روپیا بے وکوف بھی روپیا دیا توتا خریف دیا اور دونوں داناؤں بھی اور پتل مجھ بھی اپنا اپنا توتا لے کے واپس مو گئی پھر سواری ایک وقت ایک منزل ایک مقصد ایک جا فمجھے کرشن لگل داناؤں اپنا توتا لے کے اپنے گھروں ساتھ ہی تھا بے وکوف پر ہر وہ اپنا توتا لے کے اپنے گھر بے وکوف وہ تہرہاں طور پر جاہل لو بے وکوف بھی ہوتے ہیں اس نے کیا کیا جلدبازی سے کام لیا رکھا اور جاتے ہی توتے گوشانے رکھا اور لگا پہا میں پرنیا مٹھو رکھا بے رکھا بے رکھا بے رکھا بے موسیقی 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 دیا کہا دیکھا کہ چار پائی پر بیتر ہے دانہا دھراندے میں ایک چھت کی قریل کے ساتھ ایک بنجر آزت کا ہوا ہے اور بنجرے میں ہے توتا بے وقوف آگے بڑھا دانانیا اسلام علیکم آہو بے وقوف میاں علیکم سلام سنو خیریت بان بچہ راضی بتا تھیرا توتا پڑھا کی ایک سب جا پوچھتی تین دن اور تین لات پڑھا کی تھک گیا الفاظ بھی بدلتا رہا ایک دفعہ پڑھلا الہا اللہ ایک دفعہ پڑھلا الہا اللہ ایک دفعہ اکھلا الہا اللہ کوئی دن پڑھے اب بھائے بھائے لالش کیے دمائے دیئے سیکھے بڑھا کچھ کیا مارا بھی اب جب مارا کو کم بخش بھی بھی پہنٹ ہے اب چاہتا تھا بے وقوف کے پوچھوں دانانیا تیرا توتا بھی پڑھاتے نہیں اب چاہتا ہی پہ گے بینجرے میں سے آوال گای لہا اللہ اللہ میبا اوخ نے سنا چل گیا کماب ہو گئے کہے گا دانانیا مارا موتا تیرا توتا تیرا ہی نہیں کہی پڑھا حلواتی پڑھنیدی موسیقی سانہا ہی کس طرح پڑھا لیا سنو آپ کو بھی توتے کا شوق ہو اور سو پڑھانا چاہو تو تریقہ بتاتا وہ میں نے خود پہتا نہیں رکھا یہ میری دماغ ہے اس سے چلانا ہوں صرف سمجھانے کے لئے کیا کیا دانا نے دانائی سے کام لیا اس نے سوچا مقولے بنے ہوئی عربی میں کہ الجنسو یمیلو ایل الجن ہمیشہ ہم جنس ہم جنس کی طرف میں رام رکھتا ہوں انا تا ہم جنس باہم جنس پرواز کم تر با کم تر باز نہیں بھائی کبھی باز کونیاں بنا کے نہیں بڑا کرتے کاز با کاز کاز کہتے ہیں کونج کو کونجوں کی ہوتی ہیں کدارے باز کو ہمیشہ ہی انا تا ہم جنس باہم جنس پرواز کل تر با کن پر کاز با کاز کون سمجھ میں آئی ہے نا اچھا بچے بھی سمجھ لیں آپ جا رہے ہیں جنگل میں سے آپ کے ساتھ ہیں پانچ بھینسیں چار گائیں سات بکریاں چھے بھیلیں اور ایک گڑا چلے جا رہے ہیں جنگل میں سے چلتے چلتے دور سے گڑا نگایا جا رہا چکتا ہوا نہ بھیسیں ادھر دیکھیں گی نہ گائیں ادھر اتفات کریں گی نہ بکریوں کو کوئی پتہ ہی نہیں وہ جو گڑا ہوگا نا آپ کے ساتھ وہ دیکھتے ہی لگا ڈھچکو 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 کیوں؟ ہم جنس ہم جنس ہم جنس کی درب میں رام رکھتا ہے اب تو سمجھ گئے نا دانا نے دانائی سے کاؤں لیا کہ توتا ہے حیوان میں ہوں انسان اس کی جنس نہیں لیا دا کیسے پڑے کنا زم جنس باہم جنس پروار دانا نے کیا کیا؟ دانائی سے کاؤں لیا پنجرے میں رکھا توتا پنجرے کے تین طرف لگا دیا کالا کپڑا تین طرف کر دیا اندھیرہ اور جو چونکی طرف تھینا ادھر رکھ دیا آئینہ آئینے کا رکھ کر دیا پنجرے کی درب اور آئینہ کی آر میں بیٹھ گیا خود اور دی پڑوں میں مکلاو الہ الا اللہ توتے کے کاؤں میں آواز پڑی اس نے مر کے دیکھا ادھر تھا نا آئینہ اس کو اپنی چکا نظر آئی آئینے کے اندر وہ سمجھا یہ کوئی اور توتا ہے میرا ہم جنس یہ کہہ رہا اللہ الہ الا اللہ ہماری بولی ایسی ہوگی اس نے بھی شروع کر دیا اللہ الہ الا اللہ بے وفور کو اتنا پتا نہ چلا کے پیچھے بھالی قبول آپ کو سمجھ گئے ہوگے میرے بھائی وہ تھا داناؤں کا داناؤں داناؤں کا پیدا کنندہ خوا لے کے آقل ہم تھے توتے ہم تھے توتے اس داناؤں کا مطمئن ہوا کہ ہم توتوں کو ناو الہ الا اللہ پڑھائے سمجھو گیا اب کیا طریقہ تھا یا تو کسی جن کو بھیتا کہ جن جا اور ان کو کلمہ سکھایا جن آجاتا دور سے اکھائے ہوگے آواز دیتا ایوہ نوز میں تمہیں کلمہ پڑھانا پڑھانے آیا ہوں میں جن ہوں کمیل میں سبھاتے دار و فتے محمدہ جن ہوا عبادتے اور جو بیچے ہوتے اس کی آنکھ کہا ہے ایک آنکھ ہے دو ایک ہی نظر آتی ایوہ سا بلتا ناک تو ہے ننکتا ہم کبھی بلتا فتنہ ہوتے کیونکو ندہ ہم جن سباہ ہم جن سب پرواز داناؤں مطلق میں کا کیا داناؤں سے کام لیا اپنے نور سے ایک نور بنایا نور کے ایک درہ ملدین مکتی دیکھو نا یہ ہے شیشہ ادھر سے بھی صاف ادھر سے بھی صاف کو فشکم شکل نظر آئے آئے گی لیکن اگر چاہتا ہوں شکل نظر آئے ایک طرف ملدین مکتی اس وقت تو بند ہے نا دکھا میں ورنہ کل ہی لگا لیتے مکتی کو پان ملائے ایک طرف مکتی ملدین گارہ ملدیا اب کیا کیا ادھر سے دیکھا اپنی چکل نظر آئی ادھر والے نے دیکھا تو مکتی نظر آئی ادھر والے نے دیکھا تو مکتی نظر آئی وہ بھول اٹھا مٹی ہے مٹی جیسے ہم مٹی رسیے مٹی بہ بھائی سائی ساڈے ورگا نظر جو آئی مٹی وہ بھی بیچارہ ستیا اس کو نظر ہی مٹی آئی لیکن جنس اس نے ادھر سے دیکھا اپنی چکل نظر آئی اللہ اکبر خدا بندی آدم نے اپنے نور سے ایک نور بنایا اب چکل دیکھنی کیسے نظر آئے ایک طرف ملدین مٹی یہ بشری اب کیا کیا وہ جو محمد کا مٹی والا روک تھا میں بچھری وہ کر دیا پیدر اُلڈایا اور نوری روک کر دیا وہ پنجرے کی طرف ہماری طرف اب ہم نے جو دیکھا محمد کو ہمیں اپنی شکل نظر آئی اب وہ لٹھے ساتھ دے ورگا دو وقوعوں کو اُدھنا پتا میں چرا کہ پیچھے مالک بول رہا یا انتے پوراں رہا انتے پیچھے مزید موسیقی